اور پھر آخر میں اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور اس قصے کو آپ من وعن جیسے پیش آیا ویسے آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کی دلیل ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف پلان بنا رہے تھے اور انہوں نے پھر ان کو کوئے میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے لیکن اللہ موجود تھا اللہ نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے اور وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے اور جس کے پاس وحی آتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے لہٰذا یہ قصہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اگرچہ آپ حرص کر رہے ہیں کہ ایک ایک مومن بن جائے ایک ایک جہنم سے بچ جائے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں اور آپ ان سے کوئی معافظہ بھی طلب نہیں کرتے ہیں پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کی یہ بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں واہم انہا معارضون اعراض کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اگر یہ غور و فکر کریں تو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی ہے اور انسان کو بھی اس نے بیکار نہیں بنایا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے پھر وہ اس مقصد پر غور و فکر کرتے پھر ایمان لے آتے لیکن ایسا وہ کرتے نہیں ہیں ہاں اللہ کو مانتے تو ہیں کو ماننے کے ساتھ ساتھ مخلوق کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر آخر میں ایک دھمکی دی گئی تھی کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ ان کے اوپر اللہ کے عذاب میں سے دھاپنے والے چیز آ جائے یعنی اللہ کا عذاب ان کو آ کر گھر لے یا اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتا بھی نہ چلے گویا اب یہ عذاب کا یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں باقی حجت مکمل ہو گئی ہے دلیل مکمل ہو گئی اب بس ان کو ایمان ہی لانا ہے اور کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اب سورت کے آخر میں بالکل پوری سورت کا خلاصہ گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سورت سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالی دعوت الاللہ کے لئے بھیجتے ہیں جو بھی پیغمبر آتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اور بتایا گیا کہ جیل میں اگر کوئی آدمی کسی بھی اپنے کام کے لئے ان کے پاس آیا تو پہلے اس کو اللہ کی دعوت دی اللہ کا تعرف اس کے سامنے پیش کیا اور شرک کی برائی کو اس کے سامنے بیان کیا تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلائیا بس اسی طرح ہر پیغمبر کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آیت نمبر 108 کے اندر قل کہ میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے هذه سبیلی یہی میرا راستہ ہے ادعو الاللہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ یہی میری بیست کا مقصد ہے اور یہی میرا طریقہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں على بصیرت اور بصیرت پر یعنی پوری بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی خالق اور مالک ہے اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ نہ کوئی نفع کا مالک نہ کوئی نقصان کا مالک نہ کوئی کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اللہ کے چاہنے کے بغیر اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے بس میں اللہ کی تربلا رہا ہوں على بصیرت ان پوری بصیرت کے ساتھ یعنی احسانی ہے بس سنی سنائی بات آگے نقل کر رہا ہوں نہیں بلکہ میں دل کی پوری بصیرت اور سمجھداری کے ساتھ اللہ کی تربلا رہا ہوں اور وہ بھی جو میری پیروی کرنے والے ہیں جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی تربلا رہے ہیں گویا یہاں بتایا گیا جو کام نبی کا ہے وہی کام آپ کے پیروکار امتی کا ہے جو کام نبی کا ہے وہی امتی کا ہے نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی تربلا بلانا امتی کا کام بھی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا جیسا کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کے کاموں کی تربلا بلائیں کنتم خیر امت اخرجت لنناس اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی من را منکم منکرن فلیغیرو بیدی تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے کوئی نافرمانی کی جا رہی ہو تو فلیغیرو بیدی اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیں فَإِلَّمْ يَسْتَعِفَ بِلِسَانِ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَعِفَ بِقَلْبِ اور اگر زبان سے بھی روکنے کی حمت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا سمجھے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے یہ برا کام کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے ذَلِكَ دَعَفُ الْإِمَانِ کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو جو کام پیغمبر کا وہی کام کس کا ہے امتی کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اکیلی ہے اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وَسُبْحَانَ اللَّهُ اور اللہ کی ذات پاک ہے یعنی اللہ کی پاکی کو بیان کیا جائے اللہ بے عیب ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ذات بالکل ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی وزیر نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں اسی طرح اس کا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے وہ اکیلہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے الحیو وہ زندہ ہے اور سب کو وہی زندگی دینے والا ہے القیوم ومنتظم ہیں پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے لا تأخذہ سنت ولا نوم اس کو اونگ نہیں آتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے وہ نیند سے اونگ سے ان تمام عیوب سے وہ پاک ہے نیند کا آنا یہ عیب ہے اللہ عیبوں سے پاک ہے اونگ کا آنا یہ اونگ کس کو کہتے ہیں نیند سے پہلے آدمی کو جھٹکے جیسے لگتے ہیں وہ اونگ ہے تو یہ اونگ یہ عیب ہے اللہ ان چیزوں سے کیا ہے پاک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں ہے قل ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ السمت اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کے اولاد ولم یکل لہو کفون احد اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پوری کائنات کے نظام کو اکیلا وہ چلا رہا ہے وسبحان اللہ یہ ہے ہر امتی کی ذمہ داری اس طرح وہ اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے کرائے اور اللہ کی پاکی کو بیان کرے اور جو اللہ کی پاکی کو اس طرح بیان کرے گا اللہ کا تعارف لوگوں کو کرائے گا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور بتائے گا لوگوں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ شرک سے بری ہے یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے گا وہ خود کہاں شرک کرے گا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں یعنی میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں معلوم ہوا جو دعی اللہ ہوگا اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا وہ شرک سے بری ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا اور جو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا اوروں کی طرف بلائے گا پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا جو اللہ کا نامینی لینے دے اللہ کی توحید بیان کی جائے تو اس کو نفرت ہونے لگے اس کو چڑھ ہونے لگے اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کو جب بیان کیا جائے تو اس کو جو ہے وہ اندر سے غصہ جیسا آنا لگے تو وہ مشرک ہوگا وہ مومن اور معاحد نہیں ہو سکتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَعَ الزَّدْ قُلُوبُ الَّذِنَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ نَمِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بیزاری ظاہر کرنے لگتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جب غیر اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اچھا ہمارے بتوں کا نام آگیا ہے کوئی بتائے لہات کی یہ شکتی ہے منات کے اندر یہ شکتی ہے وہ یہ کر سکتا ہے فلا یہ کر سکتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں جیسے آج ہم مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کو بلکل اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں ان کی قبروں پر جا کے چڑھاویں چڑھاتے ہیں ان کے نام کی مرادیں مانتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے اگر اولیاء اللہ کی کرامتوں کو بیان کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں ایک دم اور اگر صرف اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے کہتے ہیں پھر یہ کمٹی کی دھیری ہے وہاں سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں پھر یہ وہ فلانا گیا تھا وہاں اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کو ہو گئی وہ بیمار گیا تھا وہاں سے ٹھیک ہو کر آیا اس طریقے سے جو مثالیں بیان کرنے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انظر انظر کئی فضر ابو دیکھو کس طریقے سے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں انظر کئی فضر ابو لکل امسالہ اور کہ آپ دیکھو کہ کس طرح یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ایسے کہنے لگتے ہیں تو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا وہ شرک سے بری ہوگا اور جو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا پھر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ لَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَا مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے نبی تو کوئی اور اوپر کی مخلوق ہونے چاہیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اس پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ لَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَا اور نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مَگر مردوں کو نُوحِ لَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَا ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے یعنی بستی کے لوگوں میں سے ہی کسی کو ہم منتخب کر کے اپنا پیغمبر بناتے تھے اور وہ رجال رجل مرد ہوتا تھا اور مرد انسانوں میں سے ہوتا ہے تو وہ انسانوں میں سے یعنی جو بھی پیغمبر آئے وہ انسان آئے ہیں کسی اور مخلوق سے اللہ نے نہیں بیجا کہا تم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا اب بتاؤ یعقوب علیہ السلام انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے انسان تھے یوسف علیہ السلام انسان تھے کوئی اور مخلوق تھے انسان تھے تو ان کو پیغمبر مانتے ہیں جی ہاں مانتے ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو نبی ماننے میں تمہیں کیا تکلیفیں کیا پریشانی ہیں اگر وہ انسان ہو کر نبی بن سکتے ہیں تو یہ انسان ہو کر کیوں نبی نہیں ہوں گے یہ بھی پیغمبر ہیں انسان ہیں اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہوتا ہی کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہوتا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت کو نبیہ نہیں بنا کر بھیجا گیا بلکہ مرد ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے عورت کا جو جسم ہے اس کی جسم کی ساخت ہے اور اس کا جو مزاج ہے اس کے اعتبار سے اس کو نبی بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے طرح بلانا اب اللہ کی دعوت لے کر وہ اچھوں کے پاس بھی جائے گا بروں کے پاس بھی جائے گا رات میں بھی دعوت دے گا دن میں بھی وہ دعوت دے گا اکیلے میں بھی سمجھائے گا مجموع میں بھی سمجھائے گا عورت یہ کام نہیں کر سکتی ہے عورت بروں کے پاس جائے گی تو کیا حال اس کا کریں گے وہ اکیلے کے پاس جائے گی معلوم نہیں کیا ہوگا تو اسی طریقے سے جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں جو سب سے اشراف میں سے ہوتا ہے اسی طریقے سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو اگر عورت کو نبی بنایا جائے گا وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی پھر تو لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے اردگرد جمع ہو جائیں گے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جمع نہیں ہوں گے تو عورت کے مزاج اور اس کی جسم کی جو ساخت ہے اس کے اعتبار سے عورت کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے ہاں نبی جتنے بھی آئے ہیں مرد آئے ہیں مردوں کو پیغمبر بنایا گیا ہے تو اللہ رجالا نوحی لئیہم مگر مرد ہم نے بھیجے نوحی لئیہم ہم ان کی تروحی بھیجتے تھے من اہل القرآن بستی والوں میں سے افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیفکا ناقبت اللہ دین من قبلہم اب وہ لوگ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا اور پھر جب قصہ سنا دیا گیا اب ہونا یہ چاہیے تھا وہ ایمان لے آئیں لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا ان کو ذرا دھمکی دی جا رہی ہے درائے جا رہا ہے افلم یسیرو فی الارض کیا یہ ناماننے والے یہ چکر نہیں لگاتے ہیں زمین میں فینظرو پھر یہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان سے پہلے جو نافرمان قوم گزری ہیں قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم لوت قوم شعیب یہ جتنی قوم گزری ہیں یہ نافرمان قومیں ان کا کیا انجام ہوا ہے ان کے بستیوں کے خندرات موجود ہیں وہ جگہیں موجود ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی آج وہاں کوئی رہ نہیں رہا ہے تو کہا ان کو جانا چاہیے اور جا کر وہاں دیکھنا چاہیے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نافرمانی سے ان کو باز آ جانا چاہیے اسی طرح گویا ایمان والوں کو بھی حکم ہے وہ بھی دنیا کے اندر چلے پھریں اور دیکھیں اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں اگر مومن اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کا صحیح یہ سفر کرنا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا اس میں جو خرچ ہوگا اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اگر سفر کرتا ہے اگر ویسے یہ عیش و عشرت منانے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس پر کچھ بھی سیر سپاٹا ہو جائے گا سیر و تفریح ہوگی اس پر کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر اس لیے سفر کر کے جا رہا ہے میں اللہ کی قدرت کا نظارہ کروں گا مثال کے طور پر کوئی آدمی جمعوں سے سفر کر کے کشمیر جا رہا ہے کہ میں دیکھوں گا برف کیسے گرتی ہے اللہ کی قدرت کا نظارہ کروں گا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا اللہ برف کو نازل کرتا ہے میں دیکھوں گا اللہ کیسے برف کو اتارتا ہے تو سفر کر کے اگر وہاں جا رہا ہے اس نیت کے ساتھ تو اب یہ اس کا سفر عبادت ہو جائے گا جو خرچ میں کرے گا اس خرچ پر بھی اس کو سواب ملے گا اسی طرح کوئی چشم والے علاقے کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے جا کر کہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھوں گا کس طرح اللہ تعالی زمین سے پانی کو نکالتا ہے پانی بہ رہا ہے اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کا یہ سفر کرنا عبادت ہو جائے گا بلکہ مومن اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے جائز کام جو ہو اور اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو سواب عطا کرتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ کماتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کمارا ہے اللہ کا حکم ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور کماؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو رزق و روزی کو تلاش کرو تو یہ رزق و روزی کو تلاش کرنا یہ بھی اس کیلئے کیا ہے عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصب الحلال فریضتن بعد الفریضہ کہ رزق حلال کو تلاش کرنا اور کمانا یہ فرض ہے ایک فرض کے بعد یعنی جو اللہ کے طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں ان کے بعد کہا یہ بھی کیا ہے فرض ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اگر یہ کما رہا ہے اس کا کمانا بھی کیا ہوگا عبادت ہوگا میری مائیں بہنیں بھی جو گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہیں اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ وہ گھر کا کام کاج کریں گی اس پر بھی اللہ نے ان کے لئے عجر رکھا ہے سواب رکھا ہے بلکہ حضرت مولانا صرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر زخیرت الجنان اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیں کہ مرد جو ہیں یہ تو بہت نیکی کے کام کرتے ہیں یہ آزان پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھاتے ہیں امامت بھی کرتے ہیں یہ جہاد میں جاتے ہیں یہ پیسہ کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ تو سواب میں بہت آگے نکل جائیں گے ہمارے حصے میں کیا آئے گا ہم نہ جہاد میں نکل سکتی ہیں نہ آزان پڑھ سکتی ہیں نہ ہم جو ہے وہ امامت کر سکتی ہیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا ہمارے لئے یہی گھر کا کام کاج بس یہی ہیں اور ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہیں تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں آئیں تھی اور ان عورتوں نے اس طریقے سے کہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو خوش خبری دے دو کہ جس عورت کا شوہر معزن ہے آزان پڑھتا ہے جتنا سواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی سواب عورت کو بھی ملتا ہے کسی کا شوہر نماز پڑھنے کیلئے جا رہا ہے جتنا اس کو سواب ملے گا نماز پڑھنے کا اس کو بھی سواب ملے گا گھر کے جتنے مرد ہیں وہ جتنے نیکی کے کام کر رہے ہیں ان تمام کاموں میں عورت کا حصہ ہوگا عورت کو اتنا ہی سواب ملے گا کیوں اس لیے کہ یہ باہر کے کام کر رہے ہیں عورت گھر کا کام انجام دے رہی ہے وہ ان کے لیے روٹی بک بنا رہی ہے وہ ان کے لیے گھر کی صفائی کر رہی ہے کپڑے دو رہی ہے اور دوسرے گھر میں بچوں کو سمال رہی ہے اس سارے کام کو سمالنے کی وجہ سے وہ برابر شریک رہے گی مرد کے عامال میں مرد جتنے نیکی کے کام کرے گا عورت کو اتنا ہی سواب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا کسی عورت کا شوہر جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے جتنا سواب اس کو ملے گا اتنا ہی سواب عورت کو ملے گا کہ جس نے اس کے لیے یہ سواب مہیا کیے ہیں کہ وہ نکل گیا جہاد کے لیے عورت پیچھے اس کے گھر کو سمال رہی ہے تو اس کو پورا سواب جو ہے وہ ملے گا جتنا سواب مردوں کو ملتا ہے اتنا ہی عورتوں کو بلکہ مردوں کو تو اپنا اپنا سواب مل رہا ہے ایک ایک کو اگر ایک گھر کے اندر چار مرد ہے ہے تو یہ جتنے نیک عامال کریں گے ان تمام عامال کے برابر اللہ تعالی عورت کو بھی سواب عطا کرے گا لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میں خدمت کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھ کے گویا میں یہ کام کر رہی ہوں کہ گھر کا کام اس کو سنبھالنا ہے اور مردوں کو باہر کا کام سنبھالنا ہے اس نیت کے ساتھ کرے گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عجر و سواب عطا فرماتے ہیں اللہ اس کو محروم نہیں کرتے ہیں تو جو بھی کام ہم اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ جائز کام ہے اللہ اس پر سواب عنایت کرتا ہے لہٰذا اگر جائیں گے کسی جگہ سیر کرنے کے لئے لیکن مقصد ہوگا اللہ کی قدرت کو نیکھنا اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عجر و سواب عطا فرمائے گا وَلَا دَارُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْ اُن لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہوں تم عقل سے کام نہیں لیتے تقوی اختیار کرو نیکی والی زندگی بسر کرو متقی اور پریزگار بن جاؤ اور متقی اور پریزگار جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اور اصل صلح اس کا آخرت میں ملنے والا ہے دنیا میں اگر کوئی مشقت اور پریشانیوں میں بھی رہا ہے اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی لیکن وہ متقی ہے تو آخرت میں اللہ اس کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے اور آخرت کا عجر اس کے لئے بہتر ہے دنیا کے جو دنیا میں اس کو بدلہ دیا جائے اس سے بہتر ہے کونسا آخرت والا تو اس لئے اس آیت میں گویا یہ ترغیب دی گئی کہ تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرڈر کے زندگی بسر کرو پیغمبر کا کام ہے اللہ کی طرف بلانا دعوت دیتے رہنا اور کب تک دعوت دیتا رہے کہ بس اس کا کام ہے دعوت دیتے رہنا بلاتے رہنا اور کبھی بھی پیغمبر کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے نا امید نہیں ہونا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جب آدمی کو لگنے لگتا ہے اب مدد نہیں آئے گی اسی وقت اللہ کی مدد آ جاتی ہے حتی اذا سیئے اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول بھی مایوس ہونے لگے مایوس ہوئے نہیں لیکن اگر مطلب قریب تھا کہ وہ مایوس ہو جائیں وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُزِبُوا اور انہیں خیال ہونے لگا اَنَّهُمْ قَدْ كُزِبُوا کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں جَاَهُمْ نَصْرُنَا تو اب ان کے پاس ہماری مدد آگئی یعنی پیغمبروں کو یہ گویا لگنے لگا کہ اب اللہ کی جو مدد تھی اس میں تاخیر ہو رہی ہے پتہ نہیں کب آئے گی آئے گی یا نہیں آئے گی تب اللہ کی مدد آگئی جَاَهُمْ نَصْرُنَا تو ان کے پاس ہماری مدد آگئی اور پھر کیسے مدد آئی کہتے ہیں فَنُجِّيَ مَنَّ شَاءُمْ پس نجات دے دیئے گے وہ جن کو ہم نے چاہا یعنی عذاب آیا اس عذاب میں نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا اور فرما برداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا جیسا کہ سورہ حود میں ہم مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات پڑھ کے آئے کہ نبی آتا تھا آ کر قوم کو دعوت دیتا ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور پھر لوگوں نے نہیں مانا کچھوں نے مانا اکثریت نافرمانوں کی رہی تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا قوم نوح پر عذاب آیا ساڑھے نو سو سال کے بعد ساڑھے نو سو سال تک ان کو محلت دی قوم عاد کو تقریباً ساڑھے چار سو سال تک اللہ تعالیٰ نے محلت دی اسی طرح اور قوموں کو بھی محلت دی گئی اور جب نہیں سنبھلے نہیں صدرے اس کے بعد پھر عذاب آ گیا اور جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو پیچھے ہم پڑھ چکے فَلَمَّا جَعْمْرُنَا نَجْيْنَا نُعُدًا فَلَمَّا جَعْمْرُنَا ایمان لانے والوں کو اسی طرح ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا نبی کو اور ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی ان کو ہم نے بچا لیا اور باقی لوگوں کو عذاب کے ذریعے سے حلاق کر دیا گیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَ عَنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِينَ اور ہماری پکڑ لوٹائی نہیں جاتی ہے مجرم لوگوں سے مجرم قوم سے پھر اس عذاب کو کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے اس میں گویا جو مکہ کے مشرق تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پریشان کر رہے تھے اپنی جگہ وہ خوش ہوتے اور اپنی جگہ اپنی مجلسوں میں یہ بات کرتے تھے اگر واقعات نہیں اللہ کے پیغمبر ہوتے اب تک ہمارا کام تمام کر دیا گیا ہوتا اب تک ہماری پکڑ آگئی ہوتی لیکن اب تک ہماری پکڑ نہیں آئی اگر یہ سچے پیغمبر ہیں پھر کیوں اللہ تعالی ہم کو عذاب نہیں دیتا ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو جھڑا رہے ہیں اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ان کو بتایا گیا عذاب آتا ہے لیکن اللہ تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے سنبھلنے اور صدرنے کا موقع دیتا ہے پھر جب بندہ نہیں مانتا ہے آخری حد پہ پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور پھر اللہ کی پکڑ آئی یہ مکہ کے جو بڑے بڑے مشرک سردار تھے آپ کی مخالفت کرنے والے ان کی پکڑ آئی غزوہ بدر میں وہ ستر سردار ان کے جہنم رسید ہوتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تھا اللہ نے فرمایا پیچھے ہم سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالی ان کو اب سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا آسمانی عذاب آتا تھا کہا اب نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اب آسمانی عذاب نہیں آئے گا اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالی نا فرمانوں کو سزا دے گا جیسے غزوہ بدر کے اندر ان کو سزا دی گئی اور وہ جہنم رسید ہوئے ہیں اس لئے مجرموں کو خوش نہیں ہونا چاہیے اگر ان کو محلت دی جا رہی ہے اگر تاخیر ہو رہی ہے انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے کہ حتی ازاستی اثر رسل یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے کے قریب ہو گئے وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور نافرمان جو لوگ تھے وہ خیال کرنے لگے اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا یعنی نبیوں نے جو کہا تھا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو یہ بات جھوٹی نکلی عذاب عذاب تو کچھ آیا نہیں ہے اللہ فرماتے جَأَهُمْ نَصْرُنَا اب نبیوں کے پاس ہماری مدد آگئی اور اللہ کا عذاب آگیا فَنُجِّئَ مَنَّشَا پھر جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دے دی گئی یعنی نبی کو اور ایمان والوں کو نجات دی گئی اور جو نافرمان تھے وَلَا يُرَدُّ بَحْسُنَا لِلْقُومِ الْمُجْرِمِينَ تو ہماری پکڑ کو لوٹایا نہیں گیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے کیونکہ مجرموں سے ہماری پکڑ کو لوٹایا نہیں جاتا ہے ان کو عزاد کے ذریعے سے ہنمیست و نابود کر دیا گیا ہلاک کر دیا گیا اللہ فرماتے ہیں تم پیچھے پڑھ کر آئے گزشتہ اقوام کی تاریخ تو لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ تحقیق کے ان کے قصوں میں یعنی گزشتہ اقوام کے قصوں میں عِبَرَتُ لِعُلِ الْأَلْبَاب عِبَرَت ہے درس ہے نصیحت ہے لِعُلِ الْأَلْبَاب اقل والوں کے لئے اقل والوں کے لئے اللہ نے بڑی عِبَرَت رکھی ہوئی ہے کہا جتنے قصے تم قرآن میں پڑھ رہے ہو اس سے عِبَرَت حاصل کرو اور جن نافرمانیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا ہے ان نافرمانیوں سے بچو اور یاد رکھو مَا كَانَ حَدِيثَ ہی اُفْتَرَا یہ قرآن پاک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جائے یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے یہ برائے راس اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے قرآن پاک انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنِ يَدَئِهِ اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلے کی کتابیں جو کتاب قرآن سے پہلے آگئی ہیں تورایت انجیل زبور ان کتابوں کی صحفِ ابراہیم صحفِ موسیٰ ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ جتنی کتابیں تھی سب سچی تھی برحق تھی البتہ یہ بھی بیان کرتا ہے ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی تھی اور جو ان میں صحیح باتیں تھی ان باتوں کو قرآن پاک بتاتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے وَتَفْصِيْلَكُلِّ شَيْئِنْ اور ہر ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں تفصیل بیان کی ہے احکامات کی تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر اور پھر اس کی شرع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے کی ہے احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن مانا اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وَهُدًا اور یہ قرآن پاک سرچشمہِ ہدایت ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے جس کو سیدھے راستہ تلاش کرنا ہے وہ قرآن کو پڑھ لے سیدھے راستے پر آ جائے گا وَرَحْمَتَ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ اور یہ رحمت ہے باعی سے رحمت ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وَا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جہاں قرآن سمجھا جاتا ہے وَا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس کو دیکھنا بھی ثواب اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب اس کو چومنا بھی ثواب ہے اور اس کو پڑھنا بھی ثواب ایک حرب پڑھیں گے اس پر دسنے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کے لئے باعی سے رحمت ہے جہاں قرآن ہوگا قرآن پڑھا جائے گا وَا اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جہاں قرآن پڑھا جا رہا وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ہمیں یقین ہے اس وقت یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اللہ کی رحمت نے چاروں طرف سے ہم کو گھیرا ہوا ہے اللہ سے دعا کریں پروردگار ہم نے اپنی کتاب کی سمجھ اور فهم اتا فرمائے اللہ ہمیں اعمال سالح کی توفیق اتا فرمائے برے اعمال سے کفر سے شرک سے بدعات سے رسم و رواجات سے ہر برائی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده و نشہد و لا الہ الا انت و نستغفرک و نتو بلیک سبحان اللہ و بحمده